یہ تمام مصبت موضوعات تھے ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ سراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا اسلام کا لبادہ نہیں اورتا لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرہ مجرم ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا ساپ ہے ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے سامنے سے حملہ کرتا ہے اس سے بچاؤ آسان ہے ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک بارتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے چنانچہ یہ آیاء مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارہ ہوتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حضور استغفار فرمائے اگر حضور ہماری مخشش کے لیے دعا کرے اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالی ان کو نہیں مخشے اب آپ اس سے اندازہ کر لیجے یہ کوئی کسی وعیس کا قول نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جس کے زوف کہیں سے آپ تلاش کر لیں جس کی سند میں کہیں کوئی آپ املی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں قرآن مجید کی الفاظ ہے یہ وہ کلامیں جو بالکل محفوظ ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالی ان کو معاف نہیں فرمائے گئے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرابہ رحمت اور شفقت تھے آپ کی طبیعت میں رحمت، مودت، رعفت، نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی دو مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے شفقت ہے تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں دو مرتبہ حضور سے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجئے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیشنا آئیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ ستر مرتبہ کا نہیں ہے اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد ستر کا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا ستر نہیں ستر ہزار مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حضر شیعہ کتنی خوف کے لائق ہیں انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لائق ہے وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیدہ جنس ہے کوئی علیدہ نو ہے ہم تو منافق ہوئی نہیں سکتے ہم سے نفاق کا کیا سروکار اچھی طرح سمجھ یہ اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں ان حادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے تو ہم لرستے نہیں کیوں نہیں لرستے کہ ہم سمجھتے یہ تو منافقوں کا ذکر ہے ہمارا تھوڑا ہی ہے یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں تو وہ جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی دل میں نرمی نہیں آ رہی ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کعاب جاتے تھے ہم میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم تو بخشے بخشائیں ہم سے کیا سروکار یہ تو کافروں کی بات ہے اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسلی طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو منافق توڑا ہی ہم سے کیا سروکار نفاق کا لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاکنا چاہیے تھا وہ ہم دیکھا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ